مہنے رہیں و السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باخبر صبح اور میں ہوں آپ کے ساتھ انیکہ نصار ایک بار پھر آپ کی صبح کو باخبر بنانا ہے اور بہت ساری خبریں آپ کے سامنے لے کر ہم حاضر ہیں ناظرین سب سے پہلے بات کریں گے امریکہ اور پاکستان میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے حوالے سے ایک طرف تو امریکہ سے بیان آیا ہے کہ بھارت اور پاکستان میں جو کشیدگی ہے اس کی کمی میں ہم انکاریجمنٹ کریں گے دوسری طرف پاکستان کی طرف سے بھی ایک پریس کانفرنس کی گئی سرطاج عزیز صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں بڑا دو ٹوک الفاظ میں بہت ساری باتیں کہے گئے شاید پاکستانی عوام پہلے ہی یہ سوچتی تھی جو چیزیں آج سرطاج عزیز صاحب نے کہی سب سے پہلے تو یہ کہا کہ امریکہ مطلبی دوست ہے مطلب کے ٹائم پر آتا ہے جب مطلب نکل جاتا تو اس کے بعد پھر بھول جاتا ہے اور اس کے بعد پھر پوچھتا بھی نہیں ہے یہ تمام چیزیں یہ تمام سینٹنسز جو سرطاج عزیز صاحب نے کہے جس کے اندر یہ بات بھی تھی کہ کلبوشن یادف کے حوالے سے یو این اور دوسرے ممالک میں جائیں گے وہ تمام چیزیں ایسا لگتا ہے کہ پاکستانی عوام کی زبان آج سرطاج عزیز صاحب بول رہے لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بہت دیر ہو گئی کیوں دیر ہو گئی اس کے بارے میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینلس کا تعرف کرواؤں گی برگیڈیر ریٹائر فارو خمید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر انیلسٹ ان کے ساتھ تشریف فرمائے تنویش حیزاد صاحب سینئر جرنلسٹ دونوں سے بات کریں گے تنویش صاحب امریکہ کے بارے میں یہ کہت ہو دیا باتیں بھی وہی کہی کہ لگا جیسے عوام کی زبانی بول رہے ہیں لیکن کچھ دیر نہیں ہو گئی اسپیشلی کلبوشن یادف والے معاملے پر دیر بھی ہو گئی اور یہ پریس کانفرنس اس ڈیلیگیشن کے آنے کے ایک دن پہلے ہوئی ہے جب امریکہ سے ایک عالی ست ستی وفت جو ہے پاکستان آج پہنچ رہا ہے ریچارڈ آلسن جو پاکستان اور افغانستان کے لیے امریکہ کے نمائندے ہیں ان کی سربراہی میں ایک عالی ستی وفت آ رہا ہے اور بنیردی طور پہ اس ڈیلیگیشن کی آمد کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ملکوں میں ڈرون حملے کے بعد جو سرد مہری آئی تھی تعلقات میں اس میں کوئی ڈیمیج کنٹرول کیا جائے پاکستان اور یہ جو ڈیلیگیشن ہے پاکستان میں آکے آرمی چیف کو بھی ملے گا ناصر جنجوہ صاحب کو بھی ملے گا ستاج عزیز صاحب کو بھی ملے گا اور آج کل طاقت کا توازن جو ہے ایک اور طرف جا رہا ہے جو بھی یورپی یونین کے صفیروں چائنا کے صفیروں یہ چونکہ مریم نواز سے بھی ملتے ہیں اس لیے یہ ڈیلیگیشن لگتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ سے بھی ملے گا اب تین چار باتیں پاکستان کہہ رہا ہے اور یہ پاکستان بڑی امپورٹنٹ ہیں یہ باتوں سے پہلے میں آپ کو ایک اہم بات بتاؤں کہ اس وفت کے آنے کے موقع پہ چائنا کی طرف سے پاکستان کی حمایت میں جو بیان آیا ہے چائنا نے کہا ہے کہ پاکستان کا دہشتگردی کے خاتمے کے لیے افغان عمل کے لیے بہت خدمات ہیں ان کو نظرانداز نہیں کیا جانا چاہیے اور پاکستان کی سلامتی اور خودمختاری کا اطراف کیا جانا چاہیے میرے نزدیک یہ بڑی اہم بات ہے جو چائنا کی طرف سے آئی ہے اور اس وفت کے دورے کے موقع پہ اس کا آنا یہ بھی اہمیت کا حمل ہے پاکستان صرف تین باتیں کہتا ہے پاکستان کہتا ہے کہ امریکہ اس خطے کے اندر کسی ملک کے ساتھ ڈسکرمنیشن نہ کریں وہ استثناء جو بھارت کو دیا جا رہا ہے وہ مناسب نہیں ہے یہاں پہ خطے کے اندر طاقت کا توازن بگڑے گا اور اس کے پاکستان کی سلامتی کے اوپر خطرات ہوں گے واشنگٹن پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے جو امور ہیں ان کو سمجھے نمبر دو وہ کہتا ہے کہ آپ نے ہمیں ہمیشہ جب بھی تاون کی بات کرتے ہیں تو آپ تاون جو ہے وہ سارا سیکیورٹی میں افغان عمل میں ڈھونڈتے ہیں آپ تجارت کی طرف بھی آئیں آپ سرمایہ کاری کی طرف بھی آئیں جیسے دنیا کے دوسرے ملک آپس میں پارڈنر بنتے ہیں اشراکتدار بنتے ہیں ان چیزوں کو بھی اکیار کر رہے ہیں اچھا دوسری طرف امریکہ کا بھی ایک موقع سامنے آیا ہے امریکہ نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ دونوں سے مختلف تعلقات ہیں فاروق صاحب پاکستان سے مختلف ٹائپ کا انڈیا سے مختلف ٹائپ کا مختلف ٹائپ کا تو ٹھیک ہے لیکن خطے کے آمن کے لیے توازن بھی تو ضروری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے کافی تجزیہ اور موتوکرافی کر دیا اب صرف تھوڑی سی بات یہ رہ گئی ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے ایک مطلب پرست دوست ہے مطلب پرست تو ٹھیک ہے لیکن دوست کا لفظ جو ہے یہ بات کہنا اب غلط ہے امریکہ کے اپنے مفادات ہیں اور پیٹن امریکہ اور پاکستان کی جو تعلقات کے پیٹن بڑا کلیر ہے اور وہ پیٹن بڑا کلیر یہ ہے کہ جب ان کو ہماری ضرورت ہوتی ہے آپ الفاظ میں میں بات کرو تاکہ ہمارے ناظرین سمجھ جائیں کہ جب ان کو ہماری ضرورت ہوتی ہے تو وہ آپ کو پیسہ بھی دینے کو تیار ہوتے ہیں آئی ایم ایف کا پیکجز بھی آ جاتے ہیں آپ کو ملٹری کوپنٹ ہر قسم کا دینے کو تیار ہوتے ہیں لیکن جو ہی ان کا مطلب جو ہے ان کے مفادات جو ہیں وہ سمجھتے ہیں وہ مکمل ہو گئے ہیں اچیو ہو گئے ہیں تو وہ آپ کو آئیسوریٹ کر کے آپ کو ابینڈن کر کے وہ چلے جاتے ہیں اور یہ اب وہی فیض سے ہم گوزر رہے ہیں کہ زیادہ تر بارہ سال کی جنگ تھی ہے افغانستان تھی وہ تقریباً ختم ہو گئی ٹھیک ہے نا جی اب ایک نیا فیض شروع ہو رہا ہے ایک علیدہ بات ہے ان کے دس ہزار فوجی ابھی بھی یہاں پہ ہیں کون سی جنگ ختم ہوئی؟ آج تک امن تو پیدا نہیں ہو سکتا ہے؟ وہ تو خود بارہ سال جنگ میں امن رجوع ہے وہ قائم نہیں کر سکیں ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ میرا خالہ ہے کہ آرمی چیف کو چاہیے باقی ستا جزید صاحب تو نہیں کر سکیں گے مریم نواز کے ساتھ ایک روایتی ملکات ہوگی وہ تو معاملہ کوئی اور ہے آرمی چیف اور فوجی ملٹری لیڈیشپ کو چاہیے کہ صحیح معنیوں میں کلاس نے امریکنز کی امریکنز کو معلوم ہے کہ پاکستان کی ملٹری لیڈیشپ بہت سخت ناراض ہے سکت پاکستان کی پلٹری لیڈیشپ وہ تو ظاہری بات اب بات نہیں کر رہی ہے ان کی اپنے مفادات ہیں تو لہٰذا وہ جب فوج یہاں پہ پریشان ہوتی ہے تو پھر امریکی بھاگے بھاگے آتے ہیں کیونکہ اگر فوج پریشان ہیں تو امریکنز are very upset لہذا ہمیں ان کو بڑے دو ٹوک باتیں واضح کرنی پڑیں گی ظاہری بات ہے ڈرون کی بھی بات ہوگی ایس اکسین کے اوپر بھی ہو گیا افغانستان میں جو معاملات جا رہے ہیں ٹھیک ہے نا جی یہ تو یہ تمام باتیں ہوں گی لیکن میرا خیال ہے کھل کے ہمیں ان سے بات کرنی چاہیے کہ اگر آپ کا یہ انڈیا کے طرف اس طرح آپ کو جھکاؤ ہوگا اس طرح آپ انڈیا کے طرف تلٹ ہوگا تو پھر جناب یہ معاملات آپ کے ساتھ ایسے چل نہیں سکتے ٹھیک ہے جھکا تو very clearly ہے اور اس میں تو کوئی doubt نہیں ہے لیکن at the same time تمام چیزوں میں سامنے آتی ہیں تنویر صاحب کہ وہ میٹنگ جی ایچ کیو والی کے بعد تو یہ پریس کانفرنس اس کے بعد بیانات اس کے بعد تمام چیزیں ایسا کی ٹیک ہے سولی طور پہ تو پاکستان کے اندر فورن منسٹر ہونا چاہیے اور فورن آفس کو متحرک ہونا چاہیے اور آرمی چیف کی جو جی ایچ کیو میں میٹنگ ہے اس میٹنگ کے بغیر ہی معاملات کو ٹھیک طریقے سے ہونا چاہیے لیکن ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ ہم ایک غریب ملک ہیں ہم امریکہ سے مدد لیتے ہیں ہماری جو پوزیشن ہے دنیا کے اندر ہم امریکہ کے اوپر اپنی مرضی میں سلط نہیں کر سکتے ہیں امریکہ نے بہرحال اپنے انٹریسٹ کو دیکھنا ہے ہم نے اپنے انٹریسٹ کو دیکھنا ہے یہ فاروق صاحب کی بات درست ہے کہ ہمیں اپنے جو تحفظات ہیں یہ امریکہ کے علم میں لانے چاہیے اور پوری طاقت اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے جو مفادات ہیں ان کا تحفظ ہو سکے لیکن جس ملک کے اندر مدی کیوں سپورٹ حاصل کر رہا ہے وہ اپنی جمہوریت کو مارکٹ کر رہا ہے وہ کہتا ہے ہم دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہیں یہاں پارلیمنٹ چل رہی ہے یہاں استحقام ہے یہاں سرمایہ کاری ہو رہی ہے اگر ہم آپس میں لڑتے رہیں گے اگر ہم آپس میں یہاں سیول ملٹری ریلیشن تناؤ کا شکار رہیں گے اگر یہاں پہ جو ایک دوسرے کو دی سٹیبلائز کرنے کی کوششیں ہوں گی تو پاکستان کا گھر ٹھیک نہیں ہوگا تو باہر کے مسائل ٹھیک نہیں ہو سکیں گے بات بڑی کلیئر اگر پاکستان میں بجٹ اجلاس میں ٹرکٹر ٹرولیوں کی باتیں ہوں گی اگر یہاں پہ وزیع آزم اور پاکستان کے کوئی چیف ایگزیکٹر ملٹ سے دو مہنے سے باہر ہوگا آرہے ہیں جی واپس آرہے ہیں اب وہ بھی بات کر لیتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کیا میسیج دیا جا رہا ہے میسیج تو اس وقت امریکنز کو یہ دیا جائے پوری دنیا کو کہ پاکستان اس وقت پولٹیکلی انٹرنلی بہت کمزور ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے پاکستان کے اندر ایک پاور ویکیوم ہے پاکستان میں سینٹرل کنٹرول ہے نہیں ہے سب نے اپنی اپنا محاملات جو ہیں چلائے میں تو یہاں دہا اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں ایسا وقت کے جبکہ اور پھر یہ باتیں آ رہی ہیں کہ پاکستان کے ایکانومی کے فگرز ان کو فرج کیا جا رہا ہے ان کو منوپلیٹ کیا جا رہا ہے ان سب کو پتا ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے تو میرا خیال ہے یہ مشکل ترین وقت ہے پاکستان کا کہ وہ اپنے ڈپلومسی کو جو ہے اس کو آگے لے کے چلیں اپنے انٹرسٹ کے لیے لڑے تو یہ بڑا مشکل وقت ہے بہت مشکل وقت ہے جنرل رحیل شریف کے لیے بہت مشکل وقت ہے اور یہ میں باپتا دوں انڈیا نے پورا سے فائدہ اٹھایا فائدہ اٹھا رہے ہیں اٹھاتے رہیں گے جب تک معاملات جو ہے فاروق صاحب نے جن باتوں کے نشان دے کی ان کی اپنی اہمیت ہو سکتی ہے لیکن اس مسئلے کا حل بھی اسی پارلیمنٹ سے اسی جمہوریت سے نکلنا ہے اسی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے اسی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے کرنا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سسٹم کے سربراہ نواز شریف صاحب اور ان کا خاندان پینما کے مسئلے میں پھسا ہوا اور جکڑا ہوا ہے عبدالاہور ہائی کوٹ کے اندر ایک پٹیشن ہے اس میں ایک جو چار فلاکس مریم نواز صاحبہ کے ہیں وہ بھی ریکارڈ کا حصہ بنا لیے گئے ہیں دوسریک طرف نواز شریف صاحب آئیں گے اور بتایا یہ جا رہے کہ لندن سے سیدھا پاکستان نہیں بلکہ وایا سعودی عرب آئیں گے آپ کو یاد ہوگا جو ایگزائل تھا اس میں بھی سعودی عرب تھے اور سعودی عرب کا بچانے میں بڑا ہاتھ ہے وہ یہ کہا جاتے جنرلی یہ کہا جاتے نواز شریف صاحب کے بات دیکھیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹیو آر کمیٹی جو معاملہ ہے یہ تو کلیپس کر گیا ہے اس میں تو کچھ نہیں نکلنا لہذا اب میں دیکھ رہا ہوں کوٹ بیٹلز ہوں گی لار ہائی کورٹ کی ایک یہ پیٹیشن ہے پتنی چار اپارٹمنٹ ہے مدین نواز صاحبہ کے اور کتنے نکلیں گے سپین میں جرمنی میں وہ آگے جیسے وقت چلے گا پھر الیکشن کمیشن پاکستان میں ایک کیپنن سفتر جو ہے ان کے خلاف پیٹیشن جو ہے وہ چل رہی ہے کہ وہ بتائیں کہ انہوں نے کیوں اپنی ایسٹس کو ڈیکلیر نہیں کیا اپنی وائیف کے ایسٹس کو دو ازار تیرن کی الیکشن میں اور اب دیکھتے ہیں معاملہ جو ہے جس میں عمران خان نے کہا سپریم کورٹ میں معاملہ جائے گا سرکوں پر جائے گا یہ اب چیزیں اگلے تین چار رفتے میں کلیر ہو جائیں گے لیکن ایک کل بری اچھی بات کی مریم نواز صاحبہ نے انہوں نے آکے کہا کسی ایک ٹیلویون چینل پر کہ اللہ ان کو ہدایت دے ان لوگوں کو جنہوں نے نواز شریف صاحب کی ہیلت کے اوپر سیاست کی وغیرہ وغیرہ اس کے سب باتیں میں کہتا ہوں بری اچھی انہوں نے بات کی میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کو یہ بھی کہنا چاہئے تھا کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے جنہوں نے نواز شریف صاحب کی ہیلت کے اوپر پاکستان کے عوام کو مسلیڈ کیا گمرا کیا اللہ ان کو بھی ہدایت دے جو یہاں سے لوٹ کے پیسہ لے کے گئے اور پوری دنیا میں اور یہ تو بھی صرف پرام علی کریں دیکھیں ان کی حیث پر سیاست ہوتی بھی تو نظر آ رہی یہ آپ کیسے کہہ سکتا ہے کہ گمرا کیا کوئی ایسے شواہد ابھی سامنے تو نہیں ہے نہیں وہ دیکھیں وہ تو ایک قیاس آ رہا ہے نہیں قیاس رہی ہے کی بات نہیں ہے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں ہم بیماری کی بات نہیں کریں ہم کہہ رہے ہیں پاکستان کے عوام کو سچ بتانا چاہیے حقائق سے اگاہ کرنا چاہیے نہیں تو سچ کا یہ مطلب ہے کہ کیا ہم کہتے ہیں ٹویٹ کریں دن میں دست افعہ ٹویٹ کریں لیکن سچ صورتحال فرق صاحب کیا نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس جو ہیں یہ نہیں آئیں کہ ان میں بیماری ہے کیا ان کا آپریشن نہیں ہوا نہیں وہ تو ہوا لیکن کیا آپریشن ہوا یہ ابھی تک کھل کے نہیں بتایا جاتا آپ پرائم منسٹر کے بارے میں دیکھئے آپ کامس کام ایک بیمار آزمی کی بیماری کے اوپر تو ہم اس طرح کومنٹ نہیں کرنا چاہیے نہیں نہیں ایک بندہ وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں بیمار ہوں میں نے آپریشن کرایا ہے میری طبیعت درست نہیں ہے تو ہمیں کامس کام اس پر اوپر یقین کرنا چاہیے ویسے تو بیماریوں کے اوپر یہ ٹھیک کہتے ہیں کہ ادھر ڈکٹر آسم صاحب بھی بیمار ہو گئے ہیں اور بہت سے لوگ جو بھی نیپ کے پاس آتے ہیں جنہ مشرف جو ہیں انہوں نے بیماری کا آڑ لی لیکن میرا یہ خیال ہے کہ نواز شریف کی بیماری کے حوالے سے شواہد سامنے آئے ہیں انفرمیشن دی گئی ہے اس کو احسینی کر جائے دیکھئے اصل مسئلہ یہ ہے کہ مریم نواز کے چار فلیٹ سامنے آئے ہیں یہ جو چار فلیٹ سے لندن کے اندر مجود ہیں اور دو آف شور کمپنیاں ہیں اس کی اطلاع مریم نواز شریف نے خود سے کیوں نہیں دی یہ نواز شریف صاحب کے اسٹرس میں ڈیکلیر کیوں نہیں ہوا اب انہیں ادالتی ریکارڈ کا حصہ اپنایا جب بھی دیکھئے سیاست اور کاروبار ان کو الگ لگ رہنا چاہیے جو بندہ سیاست میں آتا ہے اس کا کاروبار ہی کیوں چمکتا ہے لوگ پاکستان میں پوچھتے ہیں کہ بتائیے شریف فیملی کس سیکٹر میں انویسمنٹ کرنے جارہی ہے ہم اس میں جائیں گے انہی کو مرات ملیں گی انہی میں جو ہے گروہ تھائے گی اور اسی کے اندر جو ہے منافع کے زیادہ امکانات ہوں گے اور اس شخص کا کاروبار تو چمک رہا ہوتا ہے لیکن حکومت کا کاروبار مریم کے بارے میں تو یہ کہا جاتا تھا کہ چونکہ دیکھئے حمزہ کی کیا صورتحال ہے حسین اور حسن جو ہے ان کے معاملات اور طرح سے ہیں مریم کو پرائیم نیسٹر کے طور پر گروہن کیا جا رہا تھا اب مریم نواز کے آف شور کمپنیاں نکل آنا ان کے جو وہاں پہ فلیٹس ہونا جس نے یہاں دفن نہیں ہونا اس نے یہاں حکومت کرنے آنا ہے آپ دیکھئے کہ ایک طرف زرداری صاحب ہیں ان کے بچے پیدا ہی باہر ہوئے ہیں نواز شریف صاحب ہیں بچے باہر ہیں فلیٹ باہر ہیں جائداد باہر ہے پیسہ کاروبار باہر ہے الطاف حسین صاحب ہیں وہ لندن میں بیٹھ کے پوری یہاں حکومت چلاتے رہے ہیں ایم کیم چلاتے رہے ہیں یہ تحرل قادری صاحب تھے وہ تو اپوزیشن والے بھی کریڈا سے آگے پاکستان میں یہ تو یہ معاملہ تو چلتا رہے گا کیونکہ ٹائم بھی ختم ہو رہا سکمنٹ کا امپورٹن خبر یہ ہے کہ پرائم اشیر صاحب جو ہے اور جس کو مریم نواز طہبہ نے بھی اتنا کنفرم نہیں کیا کہ وہ آ رہے ہیں اپنا رملان کے لاس دن ٹین ڈیر وہ سعودی ریبے میں گزاریں گے اس کے بعد شاید اید در کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً دس پندرہ جولائی تک پرائم اشیر صاحب آئیں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ان کو چاہیے اور میں بڑی صحیح بات کروں دیکھیں ان کی اگر اتنی سخت بیماری ہے تو ان کو چاہیے وہاں سے بھی سعودی ریبیا کے بعد بھی جولائی میں جائیں پندرہ بیست انجسٹ کریں جائیں یورپ کے اندر کوئی تھوڑا ریلیکس کریں پاکستان کے عوام اب ان کو عادت پڑھ گئے کہ ہاں پاکستان پاکستان آٹو پہ چل رہا ہے اللہ توقع چل رہا ہے کہیں کہیں آگے جانگوچ کے تو نہیں ساتھے کہ پرائم اشیر صاحب آر رہے ہیں تو اتنی جلدی آنے کی ضرورت نہیں ہے نوازیو سب گئے ہیں ریلیکس کریں ریکریشن کریں جب معاملات جب ٹھیک ہوں گے آجائیں بشک پاکستان نہیں لیکنے معاملات ٹھیک ہوں گے یا نہیں ہوں گے وہ تو بعد میں پتا چلے گا پیپلز پارٹی کے تمام موقف سے تو نہیں لگتا کہ معاملات ٹھیک ہونے والے کیونکہ خرشیچہ صاحب کی ملاقات ہوئی ہے زرداری صاحب سے لندن میں اور وہاں زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ احتزاز حسن صاحب نے جو جو باتیں کہی تھی تمام ان باتوں کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہیے اور ساتھی سب سے پہلے نواز شریف ان کے خاندان کے تمام اساسوں اور تمام آفشور کمپنیوں کا احتصاب ہونا چاہیے باقیوں کا بعد میں پہلے تو لگتا تھا میسا کے جمہوریت اور دوستی اور بھائی چارہ اور اب یہ زرداری صاحب کی طرف سے کچھ اور بیان آتا رہے ہیں تنویر صاحب کچھ سیچویشن بدل رہی ہے کہ یہ دیکھنے میں ہی تبدیل ہوئی ہے دیکھیں یہ جو اچانک ٹیلی فن کال خرشید شاہ صاحب کو آئی انہیں طلب کیا گیا اور پھر ان سے پہلے زرداری صاحب سے ملاقات تھی پھر فریال تارپل سے ملاقات تھی پھر بلاول بھٹو سے ملاقات تھی دیکھیں الیکشن قریب آ رہے ہیں پیپس پارٹی کے اوپر یہ داغ لگا ہوا تھا فرینڈلی اپوزیشن کا اس داغ کو دھونا چاہتے ہیں تاکہ پنجاب میں کوئی سپیس کلیئر کی جائے پی ٹی آئی کے مقابلے میں پاکستان پیپس پارٹی کو منظم کیا جائے ایک تو اس وجہ سے یہ تاثر دینے کو شکر کر رہے ہیں کہ ہم نواز شریف کی جو غلط کام ہیں ہم ان کے حمیتی نہیں ہیں لیکن پیپس پارٹی کے اندر ایک کنفیون موجود ہے وہ سسٹم کو بھی ڈی ریل نہیں کرنا چاہتے وہ حکومت کے کرپشن کو بھی سپورٹ نہیں کرنا چاہتے پھر پارٹی کے اندر کئی دھڑے ہیں ایک اتزاز آسن کا دھڑا ہے جو ایک خاص انداز میں اس معاملے کو لے کے چل رہا ہے ایک خرشید شاہ کا دھڑا ہے جو اپنی مرضی کے ساتھ چیزوں کو لے کے چل رہا ہے میرا خیال ہے کہ پیپس پارٹی جو ہے ابھی کنفیون ہے اس کے لیے یہ آسانی سے فیصلہ کرنا ممکن نہیں ہوگا کہ یہ حکومت کی مخالفت اس طرح سے کر سکے سندھ کے اندر یہ ان کی جو پالیسی ہے اس کے اندر چونکہ مسلم لیگ نون نے سپورٹ نہیں کیا تھا رینجر کے مقابلے میں اس کا بھی یہ بدلہ لینا چاہتے ہیں اور شاید ابھی وقت کے بدلہ لینے کا حکومت کو وزیراعظم کو ہٹانے کی کوشوں میں شاید پیپلز پارٹی تاوری پیپلز پارٹی میں زرداری صاحب نے جب کہا ہے اعتزاز احسن صاحب کی بات مانے تو اعتزاز احسن صاحب نے پہلے تو یہ بولا کہ وزیراعظم سے اعتزاز صاحب شروع ہونا چاہیے لیکن آپ کو یہ بھی یاد ہوگا ایک پریس کانفرنس میں پریس ٹاک میں یہ بھی کہا تھا کہ وزیراعظم کا نام نکالنے کو تیار ہیں کیا وہ بھی بات ماننی چاہیے کیا سیچویشن ہے دیکھنے میں کچھ اور اصل میں کچھ اور انگریزی میں کہتا ہے نا ورن اٹ کم چھو آسیس صاحب زرداری صاحب you are never sure what he is up to وہ کیا چاہتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں actually اندر کے خانے وہ کیا باتچیت کر رہے ہیں تو لہٰذا ہمیں بلکل ان کی سٹیٹمنٹ پر نہیں جانا چاہیے ٹھیک ہے نا جی پیپل پارٹی اس وقت ایک بہت کراس روڈ پہ ہے ڈیلمہ میں ویسے تو دو سال بعد اصل اور الیکشن ہونے چاہیے جو آلات بگرے پاکستان میں لوگ کہہ رہا ہے 2017 میں بھی الیکشن ہو جائیں اب پیپل پارٹی دیکھ رہی کہ جناب یہ ٹائم تو چلا گیا وہ 5 years plus 5 years plus 5 years وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارا ٹائم تھا کہ ہم دوبارہ پاور میں آئیں ان کو مسئلہ پڑا یہ ہوا ہے کہ ہم اگر الیکشن 2017 میں ہو جاتے ہیں یہ چلے 2018 میں بھی ہوتے ہیں تو یہ جو ہمارے خلاف جو کیسز چل رہے ہیں جس ترزہ انکلوڑنگ زرداریو صاحب ستار کے ٹاپ لیڈرز ان کی کیسز میں انوارڈ ہیں ان کیسز سے کیسے جان پھڑی جائے ویسے تو نہیں ختم ہونے لگے تو لہذا وہ اسی وقت ختم ہوں گے جب پیپل پارٹی پاور میں آئے گی پیپل پارٹی پاور دو سال رہ گئے ہیں ان کی پارٹی چل نہیں رہی ہے دوسرا ان کا مسئلہ کیا ہو رہا ہے اور وہ میں آپ کو بتا دوں زرداری صاحب اس سے شروع کہ وہ کسی بھی حد تک وہ جا سکتے ہیں کہ فوج کے ساتھ ان کے معاملہ ٹھیک ہوں اس لیے کہ وہ چاہیں گے کہ فوج والا جو فرنٹ ہے وہ تو سیکیور کرو رہا نہیں لیکن اگر زرداری صاحب کو پارٹی چلنے کا اتنا ہی مسئلہ ہے تو جب بلاول صاحب کو یہ اچھا بیان دیتے ہیں دبنگ بیان دیتے ہیں جو عوامی بیان ہوتا ہے اس کو کیوں رد کر دیتے ہیں نہیں وہ دیکھیں نا یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ we are not sure کہ اتنے پاور سینٹرز ہیں پیپل پارٹی کے اندر بلاول کے اپنی سوچ وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ مل جاتے ہیں کبھی خوشی شاہ پنی اس میں بات صرف ہتنی سی ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی مسلم ریگنون کی حکومت پر دباؤ بڑھانا چاہتی ہے دباؤ بڑھا کے میکسیمام اپنی باتیں منوانا چاہتی ہے کچھ پسے پردہ ان کے اتصاب کے معاملات چل رہے ہیں اس میں حکومت کی سپورٹ درکار ہے کچھ دوسری چیزیں ہیں جن کے بارے میں مختلف قسم کی اطلاعات آتی ہیں اب آپ دیکھ لیں نا ایانیل کی کیس میں کیا ہوا ہے وہ سات دن دیا سندھ ہائی کورٹ نے گورنمنٹ جائے سپریم کورٹ میں چلی گئی اپیل میں جو ہم نے لیٹس ہونا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معاملہ بھی نہیں چلنا ڈاکٹر آسیم کا بھی ایک اور ان کے موو سامنے آئی کہ ان کی مسجد جو ہیں وہ بہت ساتھ لنڈن میں ممار ہیں اب ظاہری بات ہے وہ کورٹ میں جائیں گے کہ جی مجھے دیا جائے اگر آپ نے جل مشرف کو علیو کیے ایان علی پین نوم لیگ کی صفوں میں بھی اتفاق نہیں نواز شریف صاحب کی پالیسی اور ہے چودرین نصار کی پالیسی اور ہے ٹھیک ہے تمام پالیسیز تو ہمارے سامنے ہیں پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کی بات کر رہے ہیں تو تیسری جماعت کو کیسے بھول سکتے ہیں پی ٹی آئی کو کیسے بھول سکتے ہیں پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان صاحب کے بارے میں لندن کے میئر نے سوال اٹھا دیا صاحب نے کیوں کر ان کا ساتھ دیا جبکہ وہ پاکستانی ہونے پر اور مسلمان ہونے پر صادق خان صاحب کے سوالات اٹھاتے رہے اب یہ جواب تو دیفنیٹلی دینا پڑے گا عمران خان صاحب کو خود کہ وہ کیوں کرتے رہے جبکہ بہت زیادہ ریسزم ہوتا رہا زیک صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ تو اپنے پرسل کے پاشی میں کیمپین کر رہے تھے اپنے برادر اللہ کے لیے زیک گولفمنٹ جو ظاہری بات ہے ان کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو وہ بھی اپنے وائف کے جو فارمر وائف کے جو بھائی انہی کے لیے کیمپین کرتا لیکن اپنا صادق خان صاحب کو ٹھیک ہے وہ آپ دیکھیں یہ پولٹیکل بات چیت ہے انہوں نے اپنی پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے عمران خان نے جو اپنے ذاتی طور پر کیا کر لیا لیکن وہ ہے لیڈر پاکستان کے عمران خان صاحب تو انہوں نے پاکستان کے بارے میں بھی سوچنا ہوں نہیں نہیں وہ آپ کی بات صحیح ہے وہ آپ کی بات صحیح ہے لیکن صادق خان کی میں یہ سمتنا ہوں اوورال انہوں نے بات ایک صحیح کی انہوں نے کہا کہ میں مسلمانوں کو رپیردنٹ نہیں کرتا ذہنی بات ہے میئر آف لنڈن وہ تو سب کمیونٹیز کو رپیردنٹ چاہے وہ سکھ ہو ہندو ہو کرسٹین ہو مسلمان ہو تو صادق خان جو ہے میں دیکھ رہا ہوں ایک بڑے مستحکم طریقے سے وہ آگے چل رہے ہیں اور انہوں نے میسیج بڑا کلیر دیا ہے کہ وہ تمام لنڈن کے عوام کے میر ہیں وہ تمام پالیسی نئی آئیڈیا لے کے آئیں گے لنڈن کے لیے مجھے تو لگتا ہے کہ وہ ان کی ابھی حالکہ اس ٹو الیٹ اسے لیکن ان کی زیادہ پولیٹیکل ہائر پولیٹیکل ایمیشنز ہیں اگر آج وہ لنڈن کے میر بند سکتے ہیں اور اگر وہ اگر دو تین سال میں کامیاب ہو جاتے ہیں لنڈن کے میر تو آپ کو پتا ہے کہ ان کا راستہ ہو سکتا ہے کہ شاید وہ پہلے مسلمان ہو جو برطانیہ کے وزید آدم ہیں میں بہت دور کی بات کر رہا ہوں لیکن جو اچھی انہوں نے بات کی ہے انہوں نے ڈالنڈ ٹرمپ کو جو ہے ٹھیک ٹھیک اس کی کلاس لی ہے اور ڈالنڈ ٹرمپ کو انہوں نے کہا کہ آپ کی جو پولیسیز ہیں جو آپ بات کریں مسلمانوں کی یہ دائش کے حوالے سے آپ کی وہی سوچ ہے تو میرا خیال ہے صادق خان صحیح طریقے سے آگے چل رہے ہیں وہ اپنی آپ یہ بھی کہہ دیں کہ جناب میں ایک پریکٹسنگ مسلمان ہوں میں روزے بھی رکھتا ہوں اکیس گھنٹے کے روزہ ہوتا لنڈن میں اور وہ کہتے ہیں میں تمام جو اسلامی ویلیوز ان کو میں فالو کرتا ہوں لیکن اوبرال وہ یہ نہیں کہتے کہ میں کوئی ریلیجس پیچر ہوں یا میں کوئی مسلمان لیڈر ہوں فاروق صاحب بات کو ادھر ادھر گمہ رہے ہیں اصل سوال کا جواب نہیں دی جو سوال اس نے کیا ہے اس نے کہا جناب یہ بتائیں کہ آپ کو عمران خان صاحب آپ کو قومی مفاد عزیز ہے یا رشتہ داری عزیز ہے ایک آدھری جلسوں میں تقریریں کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ جو صادق خان ہے اس کو اس لیے ووٹ نہ دیں کہ یہ پاکستانی ہے یہ مسلمان ہے اسے اس کو ووٹ نہ دیں اور اس میں ٹرسٹ ہی کیا جا سکتا آپ نے اس آدمی کے حمایت کیوں کی اس کا جواب دیں اس کی وضاحت کریں اور یہ کوئی ایسا سوال نہیں ہے جو غلط ہے اس سوال کا جواب ملنا چاہیے دیکھئے پہلے تو اس بات پر سوچنا چاہیے کہ پاکستانی نے یاد صادق خان لندن کا میر بن گیا لاہور کا میر ابھی تا کیوں نہیں بن سکا کراچی کا میر تو خیر ہے آپ بننے جا رہا ہے یعنی ہم پاکستان پوری دنیا کے اندر مقامی حکومتیں کے نظام کو گورننس کے لیے ترقی کے لیے اہم سمجھا جاتا ہے لیکن ہم اس میں پیچھے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ لندن کے نظام کی خوبصورتی ہے کہ ایک مسلمان میر صادق خان انیس گھنٹے کا روزہ رکھتا ہے اور اپنی شناخت برقرار رکھتے ہوئے وہ میڈیاں بھی کر رہا ہے وہ میڈیا کو بھی دیکھ رہا ہے وہ ایک پاکستان کا یا مسلمانوں کا ایک سوفٹ ایمج بھی ساتھ لے کے چل رہا ہے اب لندن کے اندر گھردواروں میں گرجہ گھروں میں مسجدوں کے اندر افتار پارٹیاں ہو رہی ہیں مختلف کمیونٹیز کے لوگ قریب آ رہے ہیں یہ جو چیز جس کی ضرورت تھی سادق خان اس میں جو کنٹیبیوٹ کر رہا ہے ہمیں اپنے مسائل سے اپنی تکریروں سے اپنے بیانات سے اس کے لیے مسائل پیدا نہیں کرنے چاہیے بلکہ اس پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے ہم تو خوشی کا اظہار کریں جب وہ جنرل کا میئر بن گیا تو ظاہری بات ہے کسی نے کوئی یہاں سے آیا کوئی کام نہیں کہ اس کو کرٹیسائز کریں یا اس کو اخام کا کانٹیورسٹی میں انوالف کریں لیکن ایک چیز میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر آپ سمجھیں کہ سادق خان وہاں پہ بیٹھ کے سٹیٹمنٹ دے گا پاکستان کے انٹریسٹ کی سپورٹ میں وہاں کی حالات کو ذرا سامنے رکھیں یہ وہ چیز نہیں ہونے لگی سادق خان نے اپنے ایک نیوٹرل رول رکھنا اپنے اس کا ایک اور پولٹیکل ایجنڈا ہوگا جس میں کبھی وہ اپنی یہ نہیں کہہ رہے اس نے ایک بات کہ عمران خان میرا ہیرو تھا مجھے دکھ ہوا جب اس نے اس طرح کا بیان دیا چلیے اس نے بیان دیا یا نہیں دیا لیکن ڈریک گولزمیت نے جو بیانات دیئے وہ پاکستانیوں کو اور مسلمانوں کو ایک طرح سے ملائن کرنے کی کوشش تھی اور عمران خان صاحب نے ساتھ دیا تو پھر وہی سوالات اٹھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ساتھ کیوں دیا جو صادق خان نے اٹھا ہے اب اس کا جواب تو دیفنیٹلی عمران خان صاحب دیں گے ان کی جماعت دے گی اور ذاتی طور پر جو انہوں نے سپورٹ کی وہ اس کی ریجن بھی بتائیں گے ابھی ہمیں جانے بریک کی طرف بریک کے بعد واپس آئیں گے مزید چیزیں دسکس کریں موسیقی 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 کہ پاکستانی اوورسیز پاکستانی جو کہ ایک ہیوی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھیجتے ہیں پاکستان میں ذرہ مبادلہ بھیجتے ہیں پاکستان میں ان کے گھروں پہ ان کی زمینوں پہ قبضہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور اس قبضے سے باہر رہنے والے پاکستانیوں کو تو ویسے ٹینشن ہے ہی ہے لیکن یہ کر کون رہے ہیں بہت سارے بہت سارے افراد کا منام ہے اس کے اندر کراچی میں ہے لاہور میں ہے بڑی سمپل سی بات ہے یہ جو رپورٹ آئی ہے یہ کس کی رپورٹ ہے یہ پی ایم ایل این کے سنیٹر جنرل لیفن جنرل کے یون صاحب کی رپورٹ ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز یہاں پہ ان کی جیدادیں ہیں ان پہ ناجائز قبضہ ہوتا ہے پھر وہ پرولانگ اپنا لٹیگیشن ایک کورٹ میں چلے جاتے ہیں اور ان کو تھرٹن کیا جاتا ہے پھر کیونکہ وہ ملک سے باہر بیٹھے ہیں داری بات ہے کیسز کو فالو کرنا بڑے مشکل ہوتا ہے اور نہ صرف یہ بھائی دبی یہ کبضہ گروپ والے کون لوگ ہیں کبضہ گروپ کے پیچھے بھی سیاسی لوگ ہیں میں نہیں کہتا ہوں وہ ہنڈرڈ پرسنٹ لیکن زیادہ تر جو چودی سرز صاحب نے کیا کہا تھا چودی سرز صاحب جب گورنر تھے انہوں نے کہا تھا کہ جناب سب سے بڑا ایشیو جو ہم نے سامنے دیکھا ہے کہ یہاں پہ لاہور میں کہ یہ کبضہ گروپ ہے ان کی پیچھے سیاسی پوشپنائی ہے پولٹیشن ان کو اپنا پیٹرنائیز کر رہے ہیں تو آپ ان لوگوں کو نہیں پکڑ سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ اس رپورٹ نے اور کیا کہنے کا ہے اوورسیز پاکستانیز آتے ہیں ان کو ائرپورٹ پر ایمیگریشن والے ہیرس کرتے ہیں ان کو ویزا ایجنٹس جو ہیں وہ والے جلی لوگ بیش میں آ جاتے ہیں پھر داری بات ہے لوکل جس دفاتر میں وہ جاتے ہیں ان کا پتہ ہوئے امریکہ سے آئے جنوی سے ایک پیسہ بہت ہے ہر بندہ اس سے رشوت مانگتے ہیں چکر میں ہوتا ہے کہ اس کو دھوکہ دیا جائے فران کیا جائے تو اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ یقیناً پاکستان میں جب وہ آتے ہیں یا نہیں بھی آتے تو ان کی یہاں پر بزنس انٹرش ہوتے ہیں ان کو بڑے یہاں پر پر ایسے سمجھا جاتے ہیں وہ ان کے پیسے شاید درختوں پر اگتے ہیں تو ان کو لوٹا جائے لیکن at the same time ہمارے یہاں کا پروپٹی کے ریکرڈ کا سسٹم بھی تو خراب ہے تنویز آپ تبھی کبزہ ہو پاتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں کے مسائل بھی حل ہونے چاہیے وہاں کے بھی وہاں کی صورتحال تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر بندہ بیمار پڑ جائے تو ٹریٹمنٹ یہ جو گلف کنٹریز میں یا دوسرے ملکوں کے اندر اتنا مہنگا ہے کہ لوگ بیمار بیمار ہی مر جاتے ہیں جب مر جاتے ہیں تو ڈیڈ بارڈی لانے کا پروسیجر اتنا مشکل ہے کہ غریب آدمی کو اس کی پتے نہیں چلتا کہ کس طریقے سے ڈیڈ بارڈی لے کے آنی ہے کئی ایسے اوورسیز پاکستانی ہیں جو جیلوں میں پڑے ہیں تھوڑی سی کانونی مدد دے کے ان کو ریلیف دلوائے جا سکتا ہے وہ نہیں ہو پاتا بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو تنخائیں نہیں مل رہی ان کی مشکلات ہیں وہاں پہ اس ساری صورتحال میں پاکستان کے سفارت خانے جہاں پہ سفارشوں کے ساتھ بھرتیاں ہوتی ہیں وہ کسی قسم کا تعاون ایکسٹرینڈنگ کرتے ہیں یہ کون کہہ رہا ہے سینٹ کی سٹرینڈنگ کمیٹی کا کنوینئر لیفٹین جنرل ریٹائیڈ یہ جو جنرل کیوں ہے یہ یہ کہہ رہے ہیں حکومت کی گواہی بہر لاہور میں کیا تماشا لگا ہوا ہے ایک لڑکا ہے یہ آدمی جب شریف فیملی لندن جاتی ہے تو ان کو لک آفٹر کرتا ہے پچھلے کے یہ شو سے نون لی کا کارکور ہے یہاں پہ پنجاب آور سیز کمیشن بنایا گیا اس کو اس کا سربراہ بنایا گیا کیا جیو آر میں محفلیں لگی ہوئی ہیں کیا دعوتیں چل رہی ہیں ایک بندے نے کہا کہ جناب میں امان سے آیا ہوں انجینئر ہوں میں واش روم گیا تھا ڈائیوو کے اڈے پہ میرا پرس میری بیگ میرا سب کچھ پیسے ویزا پاسپورٹ لے کے چلے گئے ہیں اس نے کہا اسلام باہ تو ہماری جیوریسڈکشن میں نہیں آتا مرید کے کیے خاتون جس کا ایک بھائی آئرلینڈ میں ہے ایک بھائی خامد روس میں ہے اس نے کہا ڈاکا ہوا میرے گھر میں چور سا ڈاکو پہچانے گئے اور پنجاب اوبرسیز کمیشن میں آئی جیب ہے ہوم سیکٹری ہے چیف سیکٹری ہے اس کے باوجود کہ ڈاکو پہچانے گئے آج تک اس گھر لے گئے یہ آپ نے صحیح بات کی میں اسی طرف آ رہا تھا جنرل کیون صاحب جو ہیں ویسے نوملی وہ گول مول بات کرتے جب سے وہ پی ای میلن کے ساتھ آئے لیکن میں حرانکہ انہوں نے یہ بات کھل کے لکھتی انہوں نے کہا جناب ایمبسیز میں ساری جو یہ جو ایون ایمبیسٹرز اور یہ لوگ جو جاتے ہیں جو کہ نون کیوئرڈ ڈپلومیٹس ہوتے ہیں جو پولیٹیشن ہیں وغیرہ اس قسم کے لوگ کہتے ہیں کوئی میرٹ کا نظام نہیں ہے سب یہ بھائی بندی پہ پولیٹیکل بیسٹرز پہ لوگ وہاں پہ جاتے ہیں ایون ادھر جو باقی پورٹمنٹس ہیں جو کانسللز ہیں پریس اٹیشن ہوگے اس قسم کے لوگ ہوگے کمیشل اٹیشن ہوگے یہ سب جانے ہیں اور یہ وہاں پہ جاتے ہیں یہ لوگ سارا اپنا انٹرس واش کرتے ہیں ان کو جو وہاں کے پاکستانیز ہیں ان کے جو مسائل ہیں ڈاکومنٹ کے اٹیشن ہوگی جو اور ان کو چیزیں چاہیے کہ تاکہ پاکستان ان کا کام آسان کیا جائے وہ ان کے لئے اور پرابیمز کرتے ہیں صرف اس لیے کہ جتنے اور پیسجیں اور ڈالر کمائے جائیں اسے تو this is the unfortunate part کہ یہ سارا نظام جو ہے نا دیکھیں وہ درم برم ہو رہا ہے فارن آفیس کے اندر کیا ہوا ہے ان کے ڈریکٹر ہے وہ پکڑے گئے ہومن ٹرافکیں کے لیے وہ پکڑے گئے ویزا بیشتے ہوئے وہ پکڑے گئے بلو پاسپورٹ بیشتے ہوئے اس سے زیادہ اور غدر کیا ہو سکتا کدر کدر کے دکھڑے سنائیں گے فاروق صاحب یہاں تو ہر جگہ آوے کا آوائی بگڑا ہوئے especially embassies کی بات کی جائے تو یہ بھی کہا جاتے ہیں embassies کے بارے میں مبیعنا طور پر کہ وہاں جو فنڈز بھیجے جاتے ہیں پاکستانیوں کی فلاہوں بہبود کے لیے وہ کبھی بھی پاکستانیوں پر نہیں لگتے پاکستانی جو جیلوں میں بند ہوتے ہیں وہ جیلوں میں سڑتے رہتے لیکن ان کی رہائی کے لیے جو فنڈز دیے جاتے ہیں وہ ان کے اوپر کبھی صرف نہیں کیے جاتے ناظرین فنڈز کی بات کی جائے تو فنڈز تو سیکیورٹی کے اوپر بھی صرف ہونے ہوتے ہیں اور پاکستان میں ایک ائرپورٹ انتہائی اہمیت کا حامل ائرپورٹ کراچی کا انٹرنیشنل ائرپورٹ جنہ انٹرنیشنل ائرپورٹ وہاں حملہ ہوا تھا دو سال پہلے اور دو سال بعد نو جون دو ہزار چودہ کو یہ حملہ ہوا تھا اور کل نو جون دو ہزار سولہ کو اگر اینلائز کیا جائے تو سیکیورٹی میں کیا فرق آیا بہت زیادہ کوئی تبدیلی نہیں آئی جب کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے فوراں بعد تنویر صاحب بڑا ہم لوگ دیکھتے ہیں ریڈ الیرٹ کر دیا گیا سیکیورٹی ہائے کر دی گئی ہے بہت سارے اور لوگوں کو تائنات کر دیا گیا دیکھیں نو جون دو ہزار چودہ کو جب انتیس افراد ہلاک ہوئے تھے اس میں تو اس کے بعد سیکیورٹی بہت زیادہ بڑھا دی گئی ہے جیسے کسی بھی واقعے کے بعد سیکیورٹی بڑھا دی جاتی ہے لیکن جب جیسے جیسے وقت گزرتا ہے پھر سیکیورٹی کے ادارے بھی ریلیکس ہو جاتے ہیں اب دو چیزیں ہیں پرائم نیسٹر نواز شریف نے ایک آرڈر دیا تھا اور کہا تھا کہ ائرپورٹ سیکیورٹی پولیسی جو آپ بنائیں اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو شامل کریں آپ دیکھیں کہ اس میں ایمپلائز کے کیا ہے مسافروں کا کیا ہے جو دوسرے لوگ کاروبار کرتے ہیں ان کے کیا تحفظات ہے سب کی انفرمیشن لے کے ایک ایسی سیکیورٹی پولیسی بنائیں اب یہ جو سبائی حکومت ہے یہ کہہ کے جان چھوڑا لیتی ہے ائرپورٹ کے گیٹ کے باہر والا سارا علاقہ جو ہے وہ علاقہ سبائی حکومت کی سیکیورٹی میں آتا ہے سیکیورٹ وہاں پہ ان علاقوں سے بہت سی اطلاعات ایسی آتی رہی ہیں ان دو سالوں میں اتنا برا واقعہ تھا دو سال پہلے جو دیشت گردی کا ائرپورٹ پہ ہوا کہ جن لوگوں نے دیکھا وہ ٹراما میں چلے گئے سارے نوکنیاں چھوڑ گئے اور نوکنیاں چھوڑنے کے بعد انہوں نے دوسرے اداروں میں کم تر ملازمتیں کر لیں اس نے کہا کہ ہم یہ واقعہ جو ہے کہیں دوبارہ ہماری زندگی میں نہ آ جائے آج دو سال پورے ہوئے ہیں ذرا ایک مرتبہ ریو کریں کہ جنہ انٹرنیشنل ائرپورٹ کے اوپر کیا پولیس کی دو موبائلیں اور جنہ رنجر کی دو موبائلیں لگا دینا کافی ہے کیا یہ کافی ہے کہ آپ نے جو انٹرنل سیکیورٹی کو بہتر کیا ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے جو لوکل ایمپلائز ہیں ان کی مدد سے آتے ہیں اور یہ کراچی کا ائرپورٹ پاکستان کا سب سے زیادہ ہیولی یوز ائرپورٹ ہے اس کے اردگیٹ کا ایریا بڑا گنجان آباد ہے آپ کو فاروق صاحب پتہ ہی ہوگا کانون کے مطابق ایک سرٹن ایریا کے اندر تو آبادی ہو ہی نہیں سکتی دیکھیں یہ تو بات صحیح ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پی این ایس میران بیس پر بھی حملہ ہوا تھا اسی طرح دیشت گرد جو سائیڈ والی آبادیس تھے وہاں سے کراس آور کر کے وہ آئے تھے اور جنر انٹرنیشنل پر تو ڈریکٹ وہ گیٹ کے تھوڑ آکے انہوں نے حملہ کیا لیکن دیکھیں ابھی صورتحال اس پر نہیں رہی ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ ایک موبائل ہم کون ہوتے کہنے والے ہیں کہ جی وہ گیٹ سی پر دو پولیس موبائل ہیں وہاں پر ڈیڑھ بندے بٹھے ہیں وہاں پر چار ہیں اور بھائی وہاں پر ائرپورٹ سیکیورٹی فورس کا ایک پورا نظام ہے اور یہ صحیح ہے کہ اس وقت ان کا سیکیورٹی پنیٹریٹ ہوگی تھی جب ان پر حملہ ہوا تھا دو سال پہلے لیکن اب یہ ہے کہ اس چیف کو دیکھتے ہوئے کہ تمام ائرپورٹ سیکیورٹی کو مزید اور کمپنی انسیو آل راؤنڈ سیکیورٹی وغیرہ وغیرہ اس کا ایک ایک ایمپیکٹ کیا آئے ایک فرط یہ ہوا ہے کہ انہوں نے پہلے اسف کی کمانڈ ایک بریگیڈر صاحب کی ہوتی تھی سرونگ بریگیڈر اب انہوں نے کر دی میجر جنرل کی کمانڈ ٹھیک ہے نا جی اور ان کو اور سیسیورٹیز مل گئی ان کی ریکروٹمنٹ بہتر ہو گیا ہے سیکیورٹی کے ایم شور وہ ہم سے زیادہ آویر ہیں کہ آئندہ اس قسم کا واقعہ جنہا انٹرناشنلی اور بھی کسی ائرپورٹ پر پاکستان کے ائرپورٹ پر نہیں ہونے چاہیے لیکن سمجھتے تو ہم دو ہزار چوہدہ میں بھی یہی تھے کہ سیکیورٹی بڑی آپ ٹو مارک ہے آپ کی بات صحیح ہے تو ایک دفعہ لیپس ہو گئے نا تو اب اس کے بعد زیادی بات ہے I am sure ASF نے they must have learned their lesson I am sure ASF نے آپ نے سیکیورٹی کے جو میز ہیں ان کو اپگریڈ کیا ہوگا ان کو بہتر کیا ہوگا لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں آپ کی بات صحیح ہے کہ کوئی ہنڈرڈ پرسنٹ کلیم نہیں کر سکتا کہیں نہ کہیں آدھا پرسنٹ جہاں پہ کوئی چیز رہ جاتی ہے دوشیوں کو اس کو ایکسپرٹ سائی بعض کات دیکھیں اس وقت سیکیورٹی کے صورتحال ہے سیکیورٹی تھریٹس تو مجود رہتے ہیں دھمکیاں بھی آتی رہتی ہیں لیکن ہمیں ہر وقت جاگتے رہنا ہے اور ہمیں اپنا ویجیلیز ریول بہتر کرنا ہے اور سیکیورٹی کو کبھی بھی ریلیکس نہیں کرنا یہ بات صحیح ہے جو ملک میں اس وقت حالات ہیں جو ہمارا فوکس اور سارا شفٹ ہو گیا ہوا ہے نیشنل ایکشن پلان کی کوئی بات نہیں کر رہا تو یہ آپ کی بات صحیح ہے دہشنگرد اس صورتیات سے فائدہ اور خاص ہوتا ہے نیشنل ایکشن پلان کی بات کی تو وہ نیکٹا کا بہال ہونا فال ہونا ایک اچھا سٹیپ ہے لیکن باقی نقات کو بھی نہیں بھولنا چاہیے نیشنل ایکشن پلان میں 20 نقات تھے جس کے اندر تقریباً آٹھ نو کے اوپر کچھ نہ کچھ عمل در آمد ہوئے باقی نقات انتظار کر رہے ہیں کہ شاید ہم پہ بھی عمل در آمد ہوگا پتہ نہیں کب ہوگا اس کا تو انتظار ہم کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی ہمارے شو کا اختتام ہوتا ہے ہمیں فیڈبیک دی جگا باخبر صبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھیں پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہے گا اللہ حافظ